نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا دگل میں میں ہوں آنند ویجے سنگھ تجھار کھڑ ویدھان سبحہ چناؤ 2019 اب چار چرنوں کے چناؤں باقی ہیں اور اس چار چرنوں کے لیے خاص کر کے دوسرے چرن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے سبھی دلوں نے اپنے اپنے سٹار پرچارکوں کو خاص کر کے بی جے پی اور کانگریس نے اپنے سٹار پرچارکوں کو میدان میں اتارا ہے اپنی نڑنیتی کے تحت ان علاقوں میں وجہ رہے ہیں اپنے امیدواروں کے پکش میں ووٹ کی ا اپیل کر رہے ہیں پردھان منطری آئے کل خونٹی اور جمشید پور میں انہوں نے دو چناؤی سبحہ کی اس سے پہلے راہل گاندھی آئے تھے راہل گاندھی نے دوسرے چرن کے لیے سمڈیگا میں چناؤی سبحہ کی اور اپنے امیدوار اور گٹمندھن کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی اور اب بی جے پی کے جو دوسرے سٹار پرچارک ہیں چاہے وہ نتین گٹکری ہوں اتر پردیش کے اپ مکھے منطری کیشو پرساد مورے ہوں منوز تیواری جے پی نڈ جو کارکاری ادھاکش ہیں ان لوگوں نے کماند سنبھالا ہے اور اب وہ لوگ الگ الگ علاقوں میں جا کر ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں اور آروپ رتی آروپ کا دور بھی چل رہا ہے دوسری طرف بابولال مرانڈی ہمن سورین اور سدیش مہتو نے بھی پوری طاقت جھونک دی ہے اپنے اپنے امیدواروں کے پکش میں ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے اور چناوی سبحائیں وہ لگتار کر رہے ہیں پانچ چڑڑوں میں جو بیدھان سبحہ کا یہ چناو ہے اس میں سب سے زیادہ سیٹوں پر دوسرے دور میں ہی ووٹنگ ہونی ہے ساتھ تاری کو پہلے دور میں تیرہ ہو چکے ہیں اور اس دور میں دوسرے دور میں ساتھ دسمبر کو بیس ویدھان سبحہ شیطر ہیں اور یہ جو بیس ویدھان سبحہ شیطر ہیں اس میں تیرہ کلحان کا علاقہ ہے اور ساتھ ویدھان سبحہ شیطر جو دکشنی چھوٹا ناکپور کا علاقہ ہے اور یہاں پر پولنگ ہونی ہے اور اس کے لیے اب اپنی رڑنی تیتہ کرنی ہے یعنی کہ اب اگر ساتھ تاری کو جب دوسرے دور کا مدان ہو جائے گا تو تینتیس ویدھان سبحہ شیطروں میں مدان سمپن ہو جائے گا اور بہت حد تک ایک تصویر صاف ہو جائے گی کہ آخر جنتہ کا جھکاؤ کس طرف جا رہا ہے کون بڑھت پر ہے اور کون اس بڑھت تک پہنچنے کے لیے باقی کے تین چرنوں میں کس طرح کی رنیتی بنانی ہوگی تو یہ صاف ہو جائے گی اور اسی لیے ان بیس ویدھان سبحہ شیطروں پر سب کی نظر ٹکی ہوئی ہے اور سب نے اپنی طاقت بھی جھوک دی ہے آج جے پی نڈا آئے کونگریس کی طرف سے شترگن سنہا آئے اور شترگن سنہا نے سیدھے طور پر کہا کہ جھارکھن کی سرکار اور کینڈر کی سرکار نے مل کر جھارکھن کا بیڑا گھر کر دیا ہے منیش تیواری کونگریس کی طرف سے آج چنان پرچار انہوں نے کیا منوستیواری بھی تھے لیکن منوستیواری دوسرے علاقے میں تھے جو تیسرے اور چوتھے چرن میں جہاں مددان ہونا ہے اس کے علاوہ جے پی نڈا بھی آئے اور بی جے پی کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو جے پی نڈا اور نتین گھٹکری نے پوری طاقت جھوکی اور جنتا کو اپنے کیند سرکار کی اپلبدیوں سے لے کر پردیش سرکار کی اپلبدیوں کو گنایا اور اس کے آدھار پر ووٹ کی اپیل کی اور کہا کہ اگر جھارکھن کا وکاس کرنا ہے تو پھر آپ ایک بار پھر سے موقع دیجئے بی جے پی کو جھارکھن میں پون بہمت کے ساتھ جمشید پور پوروی ویدھان سبھا شہیتر اس دور کے ہارٹ سیٹ ہے اور اس دور میں جمشید پور پوروی پر سب کی نظر ٹکی ہوئی ہے مکرم منتری چناؤ لڑ رہے ہیں اور انہیں چناؤتے نردلی امیدوار کے طور پر انہیں کی کیابنیٹ کے صحیح گیرہ سریع رائے دے رہے ہیں پردھان منتری کے جانے کے بعد اب کیا استطیق وہاں پر بنی ہے کتنا جو مشکلیں شروع میں دکھائی دے رہی تھی رہو پر داس کے لیے وہ کم ہوئی ہیں یا اس پی ایم کے سبھا کا کچھ اثر پڑا ہے یہ سب بھی آج ہم جانیں گے اور اس کو انیلائز کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے دو سہیوگی جڑیں گے آج سوریند سورین جی دکشنی چھوٹا ناکپورنگلا کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ یہاں پر کیا سمی کرن ہے اور کس طرح کا جو پرچار چل رہا ہے دوسری طرف کلحان کے علاقے سے منوج ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن آج جو سٹار پرچار اکائے ان لوگوں کے تیور بڑے تیگھے تھے بہت تلق تھے چاہے وہ بی جے پی کے ہوں یا جو مہاگڑ پندھن کے ہوں یا آج سو یا جے ایم کے ہوں جو آپ پہلے سن لیتے ہیں نیتاؤں کے بول لاج کے اس چناؤں پرچار میں کیا دیکھنے اور سننے کو میرا پھر ہم اس کو انیلائز کریں گے اپنے صحیح ہوگیوں کے ساتھ اور بھارت کے بھوتپورو اور ابھوتپورو پردھان منتری آدھانی اگر بیہاری باج پہی جی یا لان پر شرمانی جی کے ساتھ سانت دھپے ان کے بھی آشروان سے پھلا پھولا لیکن اسے یہ بھی سیکھتا گیا نانا جی دیش کو بھارت رد انہوں نے ساہا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مانک کے چلنا کی بھیقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے لیکن پارٹی سے بڑا دیش میں نے سکر اسے یہ کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں بانو بکاس کے مسئلے پر پیچھے نہیں رہے گا جتنا آو سکتا ہوگا ہم وہ اپلوض کرانے کا پورا پورا کوسس کریں گے یہ کہنے کے لیے ہم آپ کے پیچھ میں آئے چارکھنڈ کی جو بکاس یاترہ ہے وہ جاری رہے گاؤں گاؤں تک جو جہاں پہ لوگ نہیں جا پاتے تھے وہاں بھی تاروچ رہا ہے لوگوں کو گریبوں کو علاج مل رہا ہے گھر مل رہا ہے گیس مل رہا ہے ان کو سستا لون مل رہا ہے شکشہ کی بیوستہ میں صدھار ہو رہا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے یہ ڈبل ڈبل انجن کی سرکار ڈیس میں موڈی اور جھارکھن میں بیجے پی یہ چلتی رہے یہ ہماری پرارکھنا ہے اس کے لیے پاس سال کے اندر دو چیز آپ لیک کے رکھنا سودیز بھائی جو بول رہا ہے پکا روڈ آپ کے یہاں پر آئے گا پینے کا پانی اور کھیت میں پانی یہ تینوں کا رہے گا جل سندر جو ہے اس کا اوکیو نیچا گھر کھکوڑو ہی سب کریں گے اور جب بیوادی چیز چاہتے ہیں تو تھکتے دی بے ہمارا بوسے کرو تو رہا یا کہ پٹھائن دیو ہرے بابو کے ہمارا بوسے تو درسول تو نتاؤں کے اپنے اپنے بول اور اپنے اپنے پارٹی کے امیتواروں کے پکش میں ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں اور اپنے ویرودھیوں کی آلوچنا کر رہے ہیں ستہ دھاری دل کے دھنجیاں اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے کچھ کیا نہیں صرف کاغزوں پر ہی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے ادھر جھارکھنڈ کو بچانے جھارکھنڈ کے وکاز کے لیے ایک بار اور موقع دینے کی اپیل بھاجپا کی طرف سے کی جا رہی ہے بھاجپا کے سٹار پچارکوں کی طرف سے ڈبل انجن کی سرکار کو ایک موقع اور دیجئے اور جھارکھنڈ وکاز کے راستے پر دوڑے گا ہے حالانکہ جنتہ سب کو سن رہی ہے اور اب اس کے بعد پھر وہ اپنے مددان کند پر جائے گی اور اپنے مطادھکار کا پریوک کرے گی اپنی سوچ کے آدھار پر جس طرح سے اس نے پہلے دور میں تیرہ سیٹوں پر کیا جو چنوٹیاں تھیں نکسلوات کی اس کو دھتا بتاتے ہوئے بڑی سنکھیا میں مدداتا پہنچے اور پچھلے بار کی طلنا سے قریب ایک پرتیشت سے ڈیڑھ پرتیشت زیادہ مددان ہوا اب دوسرے دور کی کیا استطیق ہے ذرا منوچ کے پاس ہم چلتے ہیں پھر سورین سورین جی کے پاس آئیں گے کیونکہ تیرہ سیٹ اس بیس بیدھان سبھا شیطروں میں ہے جو کولہان کا علاقہ ہے اور کولہان کے علاقے میں مہا گٹ بندھن اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا دب دبا رہا ہے لیکن اس میں بابولال مرانڈی جی وی ایم اور سدیش مہتو کی آجسو بھی اس میں گسی ہے اور چوترفہ لڑائی کی تصویر بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پردھان بنتری کے آنے کے بعد کچھ استطیقیں بدلی ہیں خاص کر کے اس لہات سے منوج میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ رغبرداز کو کافی چنوٹی ملی سریورائے سے اور اس چنوٹی میں کچھ ٹینشن میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی رغبرداز دونوں لوگ دکھائی دے رہے تھے تو کچھ کمی آئی ہے کچھ اس سے فائدہ ان کو دکھ رہا ہے دیکھیں آنان جی نشطر پر لوگوں کو یہ کافی امید تھا کہ واقعی جب پردھان منتری آئیں گے جمشت پور اور گوپال میدان سے جب چنوٹی شبہ کو شمبودھت کریں گے تو اس کا اثر بعد میں دیکھے گا لیکن چنوٹی شبہ سے لے کر اور اب تک کی بات کریں کہیں کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ وہ دم پردھان منتری میں نہیں دیکھ رہا تھا جو دوہزار سولہ میں ہو آئے تھے اس کے بعد میں دوہزار شودہ میں جب ہو آئے تھے اس سمیں جو دم تھا وہ دم نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ پچھلی بار جب وہ آئے تھے اسی گوپال میدان میں جب وہ آئے تھے تو نشت طور پر لوگوں میں اتصال تھا لوگ سننے کے لیے جرور آتے تھے اور اس کے بعد لوگ چرچہ کرتے تھے لیکن یہ چرچہ نہیں ہوئی کیونکہ بارہ گھنٹہ سے زیادہ وقت بھی چکا سام ہونے جا رہا ہے کل آئے تھے چوبیس گھنٹہ کہیں گے لیکن چوبیس گھنٹہ کے بعد بھی لوگوں میں لوگوں کے زبان پہ جو پردھان منتری کی بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں دیکھ رہی ہے رہی بات جمسیت پور پوروی بیدھان سواز شیطر کا کیونکہ وہ کافی ہوت سیٹ ہے اور جو ٹکر ہے وہ اب دھیرے دھیرے اور بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور جیسے ایسے سمیہ نزدیک آتا جا رہا ہے جو ووٹر ہے وہ اب کھول کر سامنے آ رہے ہیں کل تک ووٹر کھول کر سامنے نہیں تھے لیکن پردھان منتری کے جانے کے بعد آج جو ہم نے دیکھا سرجوگرائے کے ریلی کو جو ہم نے دیکھا کہ واقعی ان کے ریلی میں وہ یوبا تھے جو کل تک مکھ منتری ڈاغفر داس کے ریلی میں ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے لیکن آج سب کچھ یہاں پر مطلب پریبرتن دیکھا کیونکہ مکھ منتری کے آواز کے شمیپ اگری کو میدان ہے اگری کو میدان سے سبھا کی شروعات ہوئی اور پورے کینچوینسی میں یعنی کہہے کہ جمسیت پور پوروی بیدھان سواز شیطر کے گلی گلی تک یہ سبھا گیا موٹرائیکل ریلی تھا کار ریلی تھا لیکن اس میں جو یوباؤں کا اُتصاہ تھا وہ اُتصاہ دیکھنے لائک تھا اور لوگ نعرہ بھی دے رہے ہیں کہ چپ چاپ سیدھا سرجوگرائے تو واقعی اب جو کل تک جو لوگ چپ ہوا کرتے تھے اب وہ بادل ہے وہ دھیرے دھیرے ہٹنے لگا ہے پردھان منتری کے آنے کے بعد اب کوئی اشر نہیں ہی دیکھا یہ جمسیت پور پوروی کی بات ہم کر رہے ہیں جس علاقے میں جس علاقے کو ہوت سیٹ مانا جاتا ہے حالانکہ پردھان منتری کو بھی مضبورن جاتے جاتے اتنا ضرور بولنا پڑا کہ کمل میری پہچان ہے اور ہم کمل کے ساتھ ہے اگر کوئی دکھ بھرمیت کرے تو اُدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اگر پردھان منتری کسی نردلیے پرتیاسی کے لیے اگر بھرے شبھا میں اور اسٹے سے اعلان کرتے ہیں تو بڑا سوچنے کی بات ہے کہ اس پر جرور سوچنا پڑے گا اور یہی کارن ہے پردھان منتری کا یا سبد لوگوں تک پہنچا اور لوگ جو ہے جو اتنا اتصاہیت لوگ پردھان منتری کے ساتھ تھے اتنا نہیں دیکھے اور سب کچھ یہاں پر پڑی برتن ہوتا چلا گیا حالانکہ بکت ہے تیش دسمبر کو جب پرنام ہے گا اس کے بعد ہی سب کچھ ساپ ہو پائے گا لیکن تصویر بدل رہی ہے ہاں ہم آپ سے کولہان کے اس پورے پریفیری کے بارے میں بھی ہم آپ سے جانیں گے کہ باقی جو کولہان کی جو اس دور میں جو تیرہ سیٹے ہیں اس میں سے ایک پوروی بھی ہے اس کے بارے میں ہم اوورال پوچھیں گے جانیں گے کیونکہ کل پرچار کا آخری دن ہوگا ساتھ تاریخ کو یہاں پر مدان ہے اور پانچ کی شام میں پرچار ختم ہو جائے گا اور سب نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے ایک اوورال آپ سے ہم جرا کولہان کے بارے میں سمجھیں گے لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ سوریند سوریند بھی ہمارے ساتھ یوگی جوڑے ہوئے ہیں اور یہ جو بیس سیٹ ہے اس میں دکشنی چھوٹا ناکپور کے بھی ساتھ کنسٹیچوئنسیز ہیں جس میں سے تمار ہے تورپا ہے کھونٹی ہے سیسائی ہے سمڈے گا کولے ویرا اور مانڈر ہے یہ ساتھ ویدھان سبھار شیطر ہیں اور اس علاقے میں آج سٹار پرچارکوں نے اپنی طاقت چاہے وہ کانگریس کے رہے ہو چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے رہے ہو سوریند جی یا پھر جو شیطریے دل ہیں اور اس چناؤں میں سکریے روپ سے پورے دمخم کے ساتھ ہوتنے ہیں ان کے نیتاؤں کی بھی بھاگیداری آج کے پرچار میں دیکھی گئی ان ساتھ سیٹوں میں یا دکشنی چھوٹا ناکپور کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں جب بتائے جو پرچار ہو رہا ہے اس کا کتنا اثر وہ اپنے متداتاؤں پر یا ووٹروں پر پہنچا پا رہے ہیں ڈال پا رہے ہیں دیکھیں بے شک بی جے پی کی ٹین تھوڑی بڑی ہے کندری میں بھی ان کی سرکار ہے راجی میں بھی ان کی سرکار ہے اس لیے وہ ڈبل انجن کا حوالہ دیتے ہیں اور ڈبل انجن کے بکاس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور آگے بھی اسی ڈبل انجن کو بنائے رکھنے کی کوشش میں ہے اگر ہم کندری نیتاؤں کی بات کرے ہم آگر بندن کی طرف اگر ہم بات کرے کانگریس کی طرف اگر ہم بات کرے تو ساتودن سنہ آئے تھے منش تیواری آئے تھے اور اب تیجسوی آئے ہیں کل سے ان کا چناؤ پچار کا دور شروع ہوگا وہیں بی جے پی کے اگر کی طرف اگر ہم بات کرے تو کشو موری آئے تھے جو ڈپٹی سی ایم ہے اکتر پردیش کے نیتین گھڑکری آئے تھے اور منوستیواری آئے تھے ان تینوں نے جھارکن سرکار کے کام کی تاریخ کیا جھارکن سرکار کے کام کے الگ الگ رشیوں کو لے کر کے الگ الگ مرتوں کو لے کر کے اشارکن میں پھر سے اپنی سرکار یعنی بی جے پی کے سرکار کو دھڑانے کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں مہا گڑبندن کے خلاف جو کہا ہے کہ یہ مہا گڑبندن نہیں یہ لوٹنے والوں کا ایک گڑبندن تیار ہوا ہے اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں سے ووٹ کی جو انہوں نے اپنے اپیل کی ہے وہ جو ایک طرف ہے دوسری طرف ہے جو ستودن سنہ نے آج خلاری میں اپنے کاریکرم کے درمیان کسانوں کی بات کی ہے جھارکن سرکار کے ناکامیوں کی بات کی ہے بھوک سے موت کی بات کی ہے وہ یہ مانیس تیواری نے بھی کہا ہے کہ جی ڈی پی بھرمانے والا ہے جی ڈی پی کے بارے میں جو سرکار آکڑے پیس کر رہی ہیں وہ آکڑے صحیح نہیں ہیں اور جو آکڑے سامنے ہیں وہ ابھی بہت کم ہیں اور ڈیوگ بند ہو رہے ہیں جھارکن میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں ہی آرچہ پیس کا کافی برا حال ہے تو ایک طرف جہاں سرکار کی آلوچنا ہو رہی ہے کندر سے لے کر کے راجے سرکار تک کی کمیہ نکالی جاری ہے تو وہیں بی جے پی کندر سے لے کر کے راجے سرکار تک کے کام کاج کو بڑھا چڑھا کر کے یا ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں شاید یہی ان کے ووٹروں کو رکھنے کا ووٹروں کو پاس لانے کا اور بی جے پی کے پکش میں ووٹ ڈالنے کے لیے ایک گول بندی تیار کرنے کے کوشش ہو رہی ہے وہی چھتے دلوں کی طرف اگر ہم دیکھیں سودیش مہتو جو بی جے پی کے ساتھ تھے یعنی انڈیا گڑ بندن میں تھے لیکن اس بار نہیں ہے وہ اب کھل کر کے جناوی میدان میں بی جے پی کے خلاف بولنے لگے ہیں وہی دوسری طرف ہیمن سورین جنہوں نے آج اسو بی جے پی کو گائے بچھڑے کا گڑ بندن کہا یا دوسری کے ساتھ وہ گائے اور بچھڑے کا رشتہ رکھتے ہیں تو ہر طرف اپنی طرف کی ایک گول بندی نظر آ رہی ہے اور دوسرے دوسرے فیج کے الیکشن کے لیے جہاں سب سے زیادہ سیٹے ہیں بیس سیٹوں پر مددان ہونے ہیں تو جتنی زیادہ سیٹے ہیں اتنی ہی زیادہ گول بندی نظر آ رہی ہے اتنی ہی زیادہ بڑے نیتاؤں کے سٹار پرچارکوں کے جھارکن میں ان سیٹوں پہ چنان پرچار کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے جو کل تک نظر آئے گا چلے ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس چرچہ کو دنگل میں آگے بڑھائیں گے سورین سورین جی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے چنان پرچار ہو رہا ہے اور چنان پرچار میں جو اسٹار پرچارک آ رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے پر آ روپ تیاروپ چل رہا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف آ کر شد کرنے کی ایک کوشش بھی ہوتی ہے شطرک نسینہ آئے وہ انہوں نے بھی آج کانگریس کے فیور بھی پرچار کیا کہ اندسرکار کی جو نیتیاں ہیں اس کی آلوچ نہ کیا انہوں نے کہا کہ جو بھی اگر سچ بولتا ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اس کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اس کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے اور وہی ان کے ساتھ بھی ہوا اور یہاں بھی کئی لوگوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس چناؤں میں بھی کیا ہے ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں بریک کے بعد لوٹیں گے تو منوج بھی کولہان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے منوج کے پاس بھی چلیں گے جارہا اوورال پکچر کولہان کی ہے سمجھنے کوشش کریں کولہان میں چودہ سیٹ ہیں تیرہ پر اس بار چناؤں ہو رہا ہے وہاں کی پوری تصویر کیا ہے منوج کے پاس ہم چلیں گے آپ دیکھتے رہیے دنگا آ رہی ہے کانگریس اہنکاری سرکار کا ٹوٹے گا گھمنڈ کانگریس نے لی ہے سوگند بنائیں گے بلند چھار گھنڈ کانگریس کو ووٹ دیں کتابوں سے لے کر تقنیق تک سکلز سے لے کر ویلیوز تک ورلڈ کلاس ایڈکیشن سے مل رہی ہے یوواؤں کے سنہرے سپنوں کو اڑا ایمیٹی یونیورسٹی پٹنا the campus for excellence آ رہی ہے کانگریس ہر جھارخند واسی کی آواز ہو بلند کانگریس نے لی ہے سوگند بنائیں گے بلند چھارخند کانگریس کو ووٹ دیں آ رہی ہے کانگریس کسانوں کی کرز مافی کا ہو پرابند کانگریس نے لی ہے سوگند بنائیں گے بلند چھارخند کانگریس کو ووٹ دیں دھرم دھرم سوگند ہے آپ سبی کا دنگل میں اور دنگل میں ہم دوسرے فیز پر خاص طور سے آچھا چھا کر رہے ہیں جو پچار ابھیان چل رہا ہے اور کل آخری دن ہے تو ساری سٹار پچارک اور جو دوسرے دل کے جو بنیتا ہیں چاہے وہ جے ویم کے بابولال مرانڈی ہوں یا آدسو کے سودیش مہتو ہوں ان لوگوں نے اپنی پوری طاقت جھونگتی ہے جیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوی ہے اس علاقے میں منوج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کولہان کے علاقے سے سورین سورین جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس دکشنی چھوٹا ناگپور علاقے کے جو سات سیٹیں ہیں اس کے بارے میں منوج کے پاس چلیں جرہا ایک چھوٹا سا کمنٹ سورین جی آپ سے کیونکہ جو یہ سات سیٹیں ہیں ان سات سیٹوں میں پردھان منتری ایک سبھاب انہوں نے ادھر بھی کی کھونٹی میں اور راحل گاندھی بھی آئے تھے سمڈے گا میں دو بڑے نیتا دو راستری پارٹیوں کی تو جو بڑے چہرے ہیں ان لوگوں نے وہاں سے اپنی پارٹی کے امیدواروں کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی تو وہ یہ جو علاقہ ہے اس میں ایک فیکٹر کے طور پر کریا منڈا بھی ہیں لوگ سبحہ میں ٹکٹ نہیں ملا ویدھان سبحہ میں بیٹے کو چاہتے تھے نہیں ملا بیٹا جے میم کی طرف ہے حالانکہ کلمنج پر کریا منڈا دکھائی دیئے اور اس کو جو گیپ تھا اس کو بھرنے کی کوشش کی تھی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پردھان منطری نے کوشش کی کڑیا منڈا کے ساتھ اپنے سمبندوں کا ذکر کر کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کڑیا منڈا کے بیٹے کی اس طرف جانے سے بی جے پی کو نقصان ہوگا اور اس نقصان کی بھرپائی کیا پردھان منطری کر پائے وہی سوال جو ابھی جمشیدپور سے میں نے منوت سے کیا تھا اس علاقے کے بارے میں کیا ہے دیکھیں کڑیا منڈا بے شک جھارکھنڈ میں آدیواسیوں کے ایک بڑے نیتا کے طور پر پہشان لگتے ہیں اور اب وہ راجعیتی سے سنیاست لے چکے ہیں لیکن کڑیا منڈا اب بھی سوست ہیں اور چھتر میں ان کی ایک اپنی پکڑ ہے اور چھتر میں وہ پارٹی کے چناؤ پرچار لوگو شامل ہو رہے ہیں پارٹی کے امیدوار کے پکشبے چناؤ پرچار اور ارجن منڈا جب ان کے امیدواری کی گھوشٹہ ہوئی تو انہوں نے چھتر میں پہلا کام کیا کہ وہ کڑیا منڈا کے پاس جا کر کے ان سے آشرباد لیتے ہیں لیکن اب جب کڑیا منڈا کے بعد اگر ہم دوسری بات کرے تو دوسرے نمبر پر ارجن منڈا ہیں جنہیں آدیواسی کا سب سے بڑا نیتا مانا جا سکتا ہے بی جے پی کے کھیڑنے کی طرف سے تو بی جے پی کے طرف اس وقت دو آدیواسی چہرے ایسے ہیں جنہیں بھنایا جا سکتا ہے آدیواسی چھتے میں آدیواسی بوٹوں کے بوٹ لینے کے لیے ان سے سمرتھن لینے کے لیے تو کھوٹی میں یہ جن سب آتی ہے اور کھوٹی میں بی جے پی کی ایک پراغت سیٹ سے بن گئی ہے چاہے وہ مدان سبا کہیں یا لوگ سبا کہیں لیکن اس بار چونکہ تصویر بدلی ہے تو کڑیا مونڈا کا نام لینا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پردھان ملتی کے لیے یا بی جے پی کے کوئی بھی نیتا اگر کھوٹی کے علاقے میں اگر وہ چناب پرشار کرتے ہیں تو انہیں کڑیا مونڈا کا نام کا سہارا لینا پڑے گا تو ارجن مونڈا اور کڑیا مونڈا ان دونوں کے نام کو بھنانے کی کوشش کی گئی ہے آدیواسی چھتر پہ لیکن یہ بھی بات آئے کہ جب جس وقت نارندر موڈی پرشار کر رہے تھے کھوٹی کے علاقے میں یعنی ان کی جب سبھا ہو رہے تھی تو وہیں دوسری طرف ایک ٹرینڈ چل رہا تھا ان کے خلاف بھی یعنی نارندر موڈی کے خلاف بھی چل رہا تھا وہ ٹرینڈ چل رہا تھا ویسے پکش کے طرف سے ویسے ملواروں کے طرف سے یا ان پاٹیوں کے طرف سے یہ ٹرینڈ چل رہا تھا جو یا اس بات کو ہوا دے رہے تھے کہ جو پتھلگڑی کے ذریعے وہاں آدیواسیوں پر دراسٹر دروہ کے معاملے درج کیے گئے ہیں لوگ چاہتے تھے کہ پردھان منتری اس اس بات کا ذکر کرے شکریہ سورینڈ سورینڈ جی آپ کو جانا بھی ہے کچھ تقنیقی وجہ بھی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کچھ بیچ بیچ میں بادہائیں بھی آ رہی ہیں بہرحال جو دکشنی چھوٹا ناکپور کا جو علاقہ ہے اور وہاں کی جو جو سمی کرن اب تک سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے انیلائز کیا اب منوجرہ کولہان کا بتائیے اوورال اس میں کئی بڑی چہرے ہیں سب کی ساک داؤ پر لگی ہوئی ہے اس دوسرے چرن میں اور یہاں سے ایک طرح سے کہا جائے کہ سب کچھ ساف ہو جائے گا کیونکہ تیہتیس سیٹوں پر چناؤ ہو چکے ہوں گے اور تصویر قریب قریب صاف ہو جائے گی دیکھیں نیشت اور بے واقعی دوسرے چرن کے جب مقدان ہوگا اور سات دیسمبر کو ہونا ہے اور اس کے بعد بہت کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا حالانکہ جیسے ایسے سمیہ نزدیک آتا جارہا ہے پورے کولہان کی پردریشت کی بات اگر ہم کریں تو کولہان جھارکھن مکتی مورچہ کا گھر مانا جاتا ہے چودہ میں سے پانچ سیٹھی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں پچھلی بار گیا تھا اور باقی سیٹ جو ہے جھارکھن مکتی مورچہ کے پالے میں گیا تھا تو جو کولہان کا جو چائیباسا علاقہ ہے یا سرائیکیلا علاقہ ہے یہ جھارکھن مکتی مورچہ کا گھر ہے حالانکہ جمشتپور کی بات بھی اگر کریں تو جمشتپور بھی جھارکھن مکتی مورچہ نے باجی ماری تھی اور پچھلی بار کے اگر ووٹنگ پرتیشت کی بات اگر ہم کریں تو پانچ بیدھان سبا سیٹ پر جب بھارتی جنتہ پارٹی نے کبزہ زمائی تھا تو کوئی زیادہ ایک رگوبرداز جی کے بیدھان سبا سیٹ کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ایسا سیٹ نہیں تھا جو کم سے کم دس ہزار سے زیادہ کا مارجنگ ہو یعنی سات سو سے لے کر ماتر چار ہزار تک کے مارجنگ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاسی تھے وہ جیتے تھے سب سے زیادہ کانٹے کی تککر اگر ہوئی تھی پچھلی بار تو وہ پوٹکا بیدھان سبا چھیتر میں ہوا تھا ستائیس سو کے لگوک بھوٹ سے مینکہ شردار ہے وہ جیتی تھی جھارکھن مکتی مورچہ دوسرے نمبر پہ تھا اور وہی دوسری طرف اگر ہم بات کرے جوکسلائی بیدھان سبا چھل رہا تھا جوکسلائی بیدھان سبا شیطر بھی بی جی پی کے ہی کیونکہ آسو کے پرتیاسی رامچندر شہیش تھے رامچندر شہیش بھی جب مدگرنا چھل رہا تھا تبرا پیش و پیش چھل رہا تھا حالانکہ انت میں برہت بڑھائے اور اچھی خاصی مارجنگ سے ہو جیتے لیکن ٹککر دیکھ رہا تھا تو پورے اوبر ہول اگر ہم کولہان کی بات کرے تو جھارکھن مکتی مورچہ کافی دمدار اپستیتی اپنی درج کر آ چکی ہے اور اس بار بھی کیونکہ اس بار جب ہم گاؤں میں گھوم رہے ہیں جو آم جنتہ ہے آم جنتہ سے جب ہم مل رہے ہیں تو لوگ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں اتنا کھل کر بولنے کو تیار نہیں ہے لیکن باقی پارٹی کے بارے میں لوگ کھل کر بول رہے ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھرے نیتہ جو ہے وہ لگتار پورے کولہان میں وہ چنا پرچار کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے پکش میں کرنے کا اپیل بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے کہ جھارکھن نے پوکا رہا ہے بھاچپا دوبارہ یعنی یہ جو نعرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ نعرہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ ہم نے بکاس کیا ہے پانچ سالوں میں اور پانچ سال سے پہلے کی بات اگر کرے تو سولہ سالوں میں دس مکھ منتری بدل لیے گئے تو موشم کے طرح یہاں پر مکھ منتری بدلہ ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پردھان منتری آیا تھے وہ کہہ رہے تھے ان کے بارے لیڈر کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اپنے پکش میں لوگوں کو کرنے کے لیے کہ آپ اس طرح سرکار دیں ہم نے بکاس دیا ہے اور بکاس کریں گے وہی دوسری طرف اگر ہم ہیمن سورین کی بات کریں تو ہیمن سورین نے تال تھوک کر کہہ دی گئے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بی جے پی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سینٹی ایس پیٹی ایکٹ کا اولنگن کیا گا ہے تو پرمان ہے تو دکھائے ہم راجنیتک سے سنیاس لے لیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ جو آروپ پرتیاروپ کا جو دور ہے لگاتار جاری ہے وہی دوسری طرف شدیس مہتو کیونکہ آج سوڈیس مہتو کا سبھا میں لگاتار ہے سوڈیس مہتو کا سبھا بوڑام میں ہے اور بوڑام سے ہی جب ہم اس کارجکرم کو کر رہے تھے اور سوڈیس مہتو کے ساتھ تھے تو انہوں نے بھی ایک بشال جن سبھا کو شمبودت کیا اور لوگوں سے اپیل بھی کی کہ ہم نے جیسے مہہ بھارت میں پانڈب نے پانچ گاؤں مانگا تھا تو کورب نے نہیں دیا تو مہہ بھارت ہو گیا اسی طرح ہم نے بی جی پی والے سے پانچ گاؤں مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تو میں مہہ بھارت میں آ گیا تو مہہ بھارت کا یود چھیڑ چکا ہے اور دلی میں بیٹھ کر لوگ یہ جھارکھنڈ کی رازمتی کو تیہ کرتے تھے یہ مجھے پشن نہیں تھا اس لیے ہم نے گاؤں کی سرکار بنانے کی ٹھان لی گئے اور گاؤں کے لوگ کی سرکار ہوگی اور اس لیے ہم گاؤں میں کے لیے اور جھارکھنڈ کے بارے میں اگر تیہ کرنی ہوگی تو جھارکھنڈ میں بیٹھ کر تیہ کرنی ہوگی اور سرکار شہر سے نہیں بلکہ گاؤں سے چلے گی یہ اس نعرے کے ساتھ حادثو ہے لیکن منوج جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کولحان پورے علاقے کے لیے اور وہاں کی جو سیٹیں ہیں اس کے جو سمی کرن ابھی تک دکھائی دے رہے ہیں کہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے سبھی پوری طاقت کے ساتھ ابھی چناؤں میدان میں ہیں اور اپنے پکش میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آکرشد کرنے کی کوششیں بھی چل رہی ہیں بہت بہت شکریہ اس پورے انالیسز کے لیے آپ کا منوج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دنگل میں فیلال آج دنگل میں اتنا ہی لیکن باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشش نیوز نمسکار